اسلام علیکم دوستو میں ہوں یاز محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل چپٹرز اور آج کا جو ہمارا چپٹر ہے وہ ہے ڈی وڈی ایم ڈی وڈی ایم کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایتراف سے تمام دوستوں کو کیا آلہ سب کا خرید سے ہیں امید کرتا ہوں سب خیل وافیت سے ہوں گے دی دلوی ڈی ایم کی ڈیفرنٹ کنفیگریشن تھی پچھلی کلاس میں ہم نے ان کے بارے میں جسٹ جنرل ایبڈیویشن پڑھی ہیں کچھ دوستوں کی فرمایش پہ میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیئر میں بتانا چاہ رہا ہوں اور آئیے پھر چلتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں دی دلوی ڈی ایم کنفیگریشنز OADM Optical Air Drop Multiplexer اس میں ہم نے جو اب دیبیشنز پڑھی تھی FOADM Fixed Optical Air Drop Multiplexer ROADM Reconfigurable Optical Air Drop Multiplexer TOADM Tunable Optical Air Drop Multiplexer اور آج کل جو ایک اور نئی کنفیگریشن انٹیڈوز کرائی گئی ہے وہ ہے لیٹیس جو ہے دلوی ڈی ایم کی وہ ہے سی دی سی ایف Colorless, Directionless, Contentionless, Flexible Grid فورڈم سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں فورڈم کے بارے میں فورڈم ہلکا سا اس کے بارے میں ٹچ دیتا ہوں The فورڈم کنٹینز traditional wavelength arrangement scheme that can only add and drop same link wavelengths ویا فکس پورٹ اب اس میں یہ ہے کہ اس کی جو سب سے پہلے آپ کمپونٹس دیکھ لیں سیم ایز ایز فورڈم کے سب سے پہلے انگریس اگریس ایمپلیفائرز ہیں ٹھیک ہے لائن ایمپلیفائر ہیں لائن ڈرائیو ہیں اس کے بعد مکس ڈی مکس ہے پھر اسی طرح ٹرانسپونڈرز ہیں اور مکس پونڈرز ہیں اس کے ساتھ آسک لگا ہوا ہے اور ڈی سی ایم اس کے ساتھ ڈسپرشن کنٹرول مادول لگے ہوئے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پہ جو بھی چینل ایڈ کیا جو فکسٹ ہے جتنے بھی چینل ہیں فر اگزمپل فورٹی فور چینل یہاں سے آپ ایڈ کریں گے دوسرے اینڈ پہ وہی فورٹی فور چینل یہاں پہ ڈراؤپ ہی ہو جائیں گے پھر اگر آپ نے اس لنک کو آگے چین بنانا ہے یا کسی دوسرے سب نیٹ کے ساتھ کنٹ کرنا ہے تو وہ وہاں سے آپ فیزیکل پیچ کر کے اگر ایسا ہی چین کرنا ہے تو پھر اس کے ساتھ ایسا ہی نوڈ لگی ہوگی اس کے ساتھ آپ فیزیکل پیچنگ کریں گے تاکہ وہ پاس تھو بان کے آگے چلا جائے اب فورڈم کے میں جو ہے نیٹ ورک ڈپلائیمنٹ کس طرح ہے اس میں ایک جو ہے دی دو بلی ڈی ایم لینئر ٹپالوجی ویڈ آپٹیکل او ایڈی ایم ٹرمینل او ایڈی ایم اینی ایڈ اینڈ راپ کپسٹی پر موڈ اب یہاں پہ دیکھیں ایک اینڈ پہ ٹرمینل ہے اس میں ٹرمینل پہ عام طور پہ اس کی ویزیبیلیٹی کے لیے جو ہے وہ ایک جو مین نیٹ ورک ہوتا ہے جی اینی اس کو کہتے ہیں جنرل نیٹ ورک ایلیمنٹ ہے وہ اس کے تھروں جو ایک ویزیبیلیٹی بھی ہوتی ہے تھروں راوٹر اور نیٹ ورک منیجمنٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے جس کو ریموٹ منیج کیا جاتا ہے اب فر ایکزمپل یہاں سے کوئی چینل آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ ڈراب کرنا چاہتے ہیں پیچ کیا ٹرسپانڈر لگا کے یہاں پہ وہ ڈراب ہو گیا پھر دوسری ڈریکشن پہ اسی طرح ڈی مکس لگا ہے تو وہ یہاں پہ ڈراب کرنے کے لیے یہاں پہ فیزیکل پیچنگ آپ اس کو کرنی پڑے گی آپ کو چینل پاسٹرو بنانا پڑے گا اب سیم ڈی 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 ڈ ہیے ٹرسپانڈلی یہاسمیں ڈی 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 ڈوی ڈی انٹر کنیکشنحد اینٹر کنکشن کرنے پڑیں گے چینلز کے حساب سے اب روڈم دروڈم is a dynamic wavelength arrangement scheme allows for dynamic wavelength routing using a wavelength selector switch WSS یہاں پہ WR ہے کچھ کمپنیز اس کو wavelength router کہتی ہیں کچھ جو ہے وہ WSS use کرتی ہیں reconfigurable optical air drop multiplexers have been deployed since 2004 wavelength router switch کا جو کام ہے وہ دیکھ لیں یہاں پہ ایک direction سے آپ کو multi channels آ رہے ہیں اور وہ different direction پہ بھیجنے ہیں تو یہاں پہ یہ جو اس کے add drop ports ہوں گی ایک end پہ common ہوتی ہے جیسے عام طور پہ الکیٹل گوزن میں sig port use کرتے ہیں اور یہاں پہ add one add two drop one drop two اس طرح use کرتے ہیں اور through کے بھی ports use کرتے ہیں تو اس میں یہاں پہ آپ کو جس direction پہ چاہیی ہوگا وہ اس direction کے آپ یہاں پہ service جب create کریں گے تو بتا دیں گے کہ اس direction پہ ہم نے یہ drop کرنا ہے تو وہ یہ والا channel اس direction پہ چلے جائے گا یہ جو selector switch ہے یہ یہ جو function ہے یہ actually اس کو فورڈم سے جو ہے کو وہ differentiate کرتا ہے اس میں اب اسی طرح totum بھی سیم اسی طرح کی configuration ہوتی ہے totum services provisioning میں اس کا تھوڑا سا فرک ہوتا ہے آپ اس میں یہ مکس ڈی مکس ہے اب یہ یٹیل یوز کیا ہوا ہے اب یہاں پہ for example مکس one ہے مکس ٹو ہے اب ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ملٹی پلیکسرز ہوتے ہیں کچھ ملٹی پلیکسرز ہوتے ہیں جو ہنڈرڈ گیگا کی چینل سپیسنگ کے ساتھ ہوتے ہیں کچھ 50 گیگا کی چینل سپیسنگ کے ساتھ ہوتے ہیں اب یہاں سے اس میں جو ہیں کچھ چینل 50 ہے جیسے یہاں اگر الکیٹرلوسنٹ کا ایس ایف ڈی فورٹی فور اے ہے یا ایس ایف ڈی فورٹی فور صرف اس کو کہتے ہیں اس کے اندر اگر چینل ہے نائن ٹو نائن زیرو تو یہاں پہ اس کو وہی نائن زیرو ہے اب یہاں پہ وہ جو ہے کہ وہ فائیو گیگا سپیسنگ ایس ایف ڈی فور ہو جائے گا اور وہ مکس ڈی مکس جو ہے کہ وہ نائن ٹو فائیو زیرو نائن نائن ٹو فائیو زیرو یہ بننے چینل ہوں گے یعنی ایک آرڈ ہو جائے گا ایک ایون ہو جائے گا یہ آرڈ ہو گیا ایس ایف ڈی بی اور ایس ایف ڈی ایون ہو گیا اب آرڈ اور ایون کو کمبائن کرنے کے لیے یہاں انٹرلیور یوز کیا جاتا ہے یہ انٹرلیور جو ہے کہ وہ ان کو کمبائن کر کے اس ڈیریکشن بھی بیجتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کیپسٹی آپ کی فورٹی 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 فور ایٹی ایٹ ہو جاتی ہے اب اسی طرح مکس ڈی مکس کے ساتھ ٹرانسپانڈر لگے اب اب اس میں ڈیفرنٹ ڈگریز پہ آپ جو ٹریک بھیجنا چاہتے ہیں یہاں سے اگر جو ٹریک آئے گی اگر آپ ڈیفرنٹ ڈگری پہ بھیج نہیں ہے تو آپ یہاں سے ڈیو آر دوسری ڈگری کی ڈیو آر کے ساتھ کنیکٹ کریں گے جیسے یہ ہے نا وہ ریلیٹڈ ڈگری کے ساتھ ڈیو آر آپ اس میں انٹر کنیکٹ ہوتی ہیں اور یہاں پہ آپ کے مکس ڈی مکس جو ہے وہ ڈراپ ہو جائیں گے اب آپ فیزیکل آپ ڈیپینڈ کرتے آگے نیٹ ورک کون سا ہے کس کے ساتھ آپ اس کی کنیکٹیوٹی کریں گے یہ ٹوڈم اور روڈم کیونکہ سیم کنفیگریشن ہوتی ہے جس سرویسس پرویجنگ کا فرق ہوتا ہے تو اس میں کچھ کمپونٹس کا فرق ہے تو وہ اس میں یہ ٹوڈم ٹوڈم اور روڈم کی کنفیگریشن اسی طرح ایز ایز ہے اب فوڈم میں یہ ہوتا تھا کہ یہاں سے ہم جو چینل ایڈ کرتے ہیں یہاں پہ ڈراپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ پاسٹرو بنانا پڑتا تھا اس میں یہ چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں یہاں سے جو بھی چینل ایڈ آپ نے کیا وہ جہاں آپ ڈراپ کرنا چاہیں وہاں آپ ڈریکٹ ڈراپ کرنا چاہیں اس میں جو سرویسس پاسٹرو والی تھی فوڈم کے اندر کر یہاں پہ وہ ڈبلیو آر کرتا ہے لینئر پری ٹوڈم روڈم ٹپالوجی اینی ایڈ ڈراپ کے پسٹی پر نوٹ ٹوڈم روڈم ٹپالوجی سیم اسی طرح فوڈم کے ساتھ بھی اس کی فنکشنلٹی اسی طرح ہی ہے جیسے یہاں پہ آپ کوئی بھی چیز ڈراپ کرنا چاہیں اس میں فیزیکل کنیکشنز فوڈم کی نسبت کم کرنے پڑتے ہیں اور اسی طرح میش نیٹورک میں یہ فوڈم کی نسبت یہ ٹپالوجی زیادہ اچھی ہے جی اب آگے جی سی ڈی سی ایف روڈم اب سی ڈی سی ایف کیا ہے یہ جو پہلے جو کنفیگریشن تھی روڈم اس کے ساتھ اس کو صرف ایڈ کیا ہے اس سے کیا ہوا ہے ون سائٹ ویزٹ ٹو چینج آن سائٹ ویزٹ ٹو چینج آر روٹ ویولیند کنیکٹیویٹی آر نو لانگر ریکوائیڈ اینڈ او ہول نیو سیٹ آف کیا بیلیٹیز ریدیوز نیٹورک توٹل کسٹ آف آنشیپ وائل میکسیمائزنگ فائیبر اور اپٹیکل نیٹورک کیا پیسٹی ڈی پلائیمنٹ آف سی ڈی سی ایف روڈم بگین آن ٹو تھاؤاؤزن سکسٹین دوہ دار سولہ بھی لانچ کیا گیا ہے جی یہ جو نیٹورک سیکسے سے پہلے منٹฟ ٹو کی گیا گیا اس کے ساتھ ایک مپی و کنکٹر بھی اپٹیکل مپی و کنکٹر بھی آغیا ہے جی ٹھیک ہے اب یہ مپیو کنکٹر میں جو ہے وہ و یہ جو کنکٹر ہے اس سے پہلے جو کنکٹر تھے ایف سی ایلسی اسی اس میں اس منٹر میں ایک ہی فائیبر ہوتا تھا یہ مپیو کنکٹر میں ایک کنکٹر میں ایک سے زیادہ فائبریں ہیں چار آٹھ بارہ سولہ چوبیس اس طرح فائبر ہیں وہ نیٹ ورک ٹپالوجی اور کنفیگریشن اور سرویسز کی جو ٹرافک کی جو لوڈ ہے اس کے حساب سے کپسٹی کے حساب سے کنفیگریشن ہوتی ہے اب اس میں یہاں تک جو ہے کہ وہ ور دیکھ لیں لائن ڈرائیو ہے آسک یہاں پہ اس کے ساتھ آلڈ ہوتا ہے اس کا ور کے بعد جو انہوں نے جو ایڈ جو چیز کی ہے وہ ایف ایس ایم ہے فائبر شفل مارڈیول جو ہے کہ وہ جس طرح روڈم کے اندر جو ہے کہ وہ ڈبلیو ایس ایس کام کرتا تھا اس میں جو ہے کہ یہ ایف ایس ایم جو ہے کہ وہ ایم پی او کنیکشن کے ساتھ وہ آپس میں ڈبلیو ایس ایس فنکشنیلیٹی آپس میں کنیکشن ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 6 جتنے بھی ہیں اس ڈیریکشن پہ تو اس کے بعد ملٹی کاس سوچ ہے ملٹی کاس سوچ کے ساتھ ہم ٹرانسپانڈر کنیکشن کرتی ہیں اب وہ جو فرق ہے دوسرے روڈم اور ٹرودم ان کی جس طرح میں یہ ہے کہ ان میں روڈم کے اندر ہم جو بھی ٹرانسپانڈر کی پیچنگ کرتے تھے وہ سپیسیفک چینل کی اوپر کرتے تھے پھر اس چینل کو چینل کرنا پڑتا تھا ہم پھر سائٹ پہ جا کے اس چینل کو شفٹ کرنا پڑتا ہے جبکہ اس صورت میں یہ ہے کہ وہ آپ نے ایم ایس ای کی کسی بھی پورٹ پہ آپ نے ٹرانسپانڈر کو کنیک کر دیا باقی جو اندر جو چینل ہیں وہ ویرچوال ہوں گے وہ ویرچوال چینل جو ہے کہ وہ چینل کریٹ کر کے دوسرے اینڈ پہ کسی بھی ڈریکشن پہ کسی بھی وقت بھیج سکتی ہیں اب اس کا ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ سیم چینل ایک جیسے ملتے جلتے چینل ملٹی کاس اور ایف ایس ایم کے تھرو آپ ادھر ڈراب ہی کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے کہ وہ فوڈم اور روڈم کی نسبت جو ہے کہ وہ سی ڈی سی ایپ کو ایڈوانٹیجز حاصل ہیں اس میں جو ہے کہ وہ جب اس کو لانچ کی جاتا ہے تو ان کی کیبل اور فیزیتل کنیکشن کرنے کے لیے کنیکٹیوٹی ٹیسٹ کرنے کے لیے سپیسیفک ایک سافٹوئر بھی ہوتا ہے جو آپ کی کنیکشنز کو چیک کرتا ہے دولیو آر ویو لینڈ ڈاؤٹر ویو لینڈ ڈاؤٹر ہو گیا ایمیسی ملٹی کاسوچھ ملٹی کاسوچھ ایف ایس ایم فائیبر شفل مادیول اور لائن ڈائف تو آپ کو پتہ ہے تھینکیو ویری مچ ٹیکنیکل چپٹرز اب نیکسٹ ویڈیو جو ہم پیش کریں گے وہ ہے جی کمیشننگ اور ٹربل شوٹنگ کے حوالے سے کچھ ایسے ہنٹس ہیں جو جو ہمارے بھائی جواب کرنا چاہتے ہیں جو جواب کر رہے ہیں کچھ ان کے کنسپٹ کلیر ہوں گے جو جواب کرنا چاہ رہے ہیں ان کو ٹیکنیکل لائن کے لیے یہ جو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے اس میں ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے آج ہم نے ڈیوڈیو ڈی ایم کے بارے میں پڑھا امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ سب دوستوں سے گزارش آئے کہ اس کو لائک بھی کر دیں اگر پسند آیا ہے تو اگر نہیں پسند آیا تب بھی کر دیں زیادہ اچھی بات ہے سبسکرائب بھی کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے اللہ حافظ